اللہ کے رسول نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے پندرہ سال عمر میں بڑی عورت اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی نوٹ کیجئے گا میری بات جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی آپ نے اور شادیاں کی ہیں لیکن کب خدیجہ کے انتقال کے بعد لیکن خدیجہ جب تک زندہ رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن و گیتہ میں نہیں ملیں گی عیسائیت میں نہیں ملیں گی جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ایک دو شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آگئی تو آپ تحجب کریں گے ایک دن قربانی کا دن تھا یہاں سے آپ دیکھئے ایک دن بکرائیت کا دن تھا قربانی کا دن تھا آپ نے جانور زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہزبینڈ کو دیا اللہ کے نبی کو دیا قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے آپ نے پیالا اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسی موہ میں لگاتے ہیں کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آخوں میں آسو آ جاتے ہیں روتے ہوئے پوچھا ما عائشہ نے میرے سر تاج کیا ہوا اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے انتقال کر چکی ہے لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچن لگانے والوں اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں الزام لگانے والوں یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے انتقال کے بعد بھی اس کو بھولا نہیں سکے خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں مکان سکے فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکلے کیے اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا اسلام نے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے اور اس لیے قرآن نے کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا اگر مکمل کوئی مذہب ہے دیکھئے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے نہ ہندو دھرم بتائے گا نہ عیسائی بتائے گا نہ یہودی بتائے گا لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ تین طریقے بتائے یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتہیات نے بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ میرے بھائیو کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے ایک پیر بچھا لیے جاؤ اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے اس طریقے سے یہ تین طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹ کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ میں پانی پیو اور ایک حصہ کھالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو اللہ کا ذکر کر سکو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھالیتے ہیں جس کو ہمارے ہم کہایا تھا ٹھونس کر کھانا حلق تک کھالینا جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مطابق سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں دو حصے میں کھائیں ایک حصہ کھالی چھوڑ دیں تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ سے ہی رہے گا تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے مکمل کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے اسی لئے فرمایا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِلْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا یہ ہے اسلام اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کروگے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام ہے کس چیز کا نام ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے نہیں نہیں اسلام دو چیزوں کا نام ہے رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں کتنا بھی اچھا کام کر لیں لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا دیکھئے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے زیادہ تر اہل حدیث ہیں میں نے مان لیا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا بہت غور سے سنیے گا کسی پر کوئی کریوٹی سائز نہیں ہونی چاہیے کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ زہر میں بارہ رقعت پڑھتے ہیں یا دس رقعت پڑھتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ترابی آٹھ رقعت پڑھنا چاہیے یا بیس رقعت پڑھنا چاہیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے اندر پانچ رقعت پڑھنا چاہیے یا سات رقعت پڑھنا چاہیے عشاء کی سات رقعت پڑھنی چاہیے یا سترہ رقعت پڑھنی چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے بس اتنی سی بات ہے ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ جناب محمد رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی یا نہیں ایسا روزہ رکھا یا نہیں رکھا مثلا روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں مان لیجئے حریش چندرپور میں پانچ بچ کر پچیس منٹ پر ایک مثال دے رہا ہوں اب آدمی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر بیٹھا ہوا ہم روزہ نہیں کھولیں گے نہیں نہیں کیوں پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا پانچ تیس ہوگئے پھر بھی روزہ نہیں کھولا نہیں نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہلو تو اور زیادہ سواب ملے گا تو ملے گا اب وہ ایشاہ تک رکھ جاتا ہے نہیں ایشاہ تک اور بھوکا رہلو اور زیادہ سواب ملے گا تو اس کو سواب ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا گناہ اور پڑے گا کیوں کیوں کی اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھالائی میں رہیں گے جب تک کی وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کیا سر کی بادی کھول لو جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پانچ بچ کر پچیس منٹ پر سورج دوبا آپ فوراں روزہ افطار کر لو لیٹ مت ہوئیے اب جرجیس صاحب کے حامل لیجئے حریش چندرپور میں پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح جرجیس صاحب کی آنکھ لگ گئی سات بجے اٹھے کیا ہوا یار سہری نہیں کر گئے اچھا کتنا پانچ بجے سہری کا ٹائم ختم تھا سات بج گئے دو ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے چلو اب سہری کر لیتے ہیں افطار کریں گے کیونکہ دو گھنٹے بعد سہری کی تھی اس لیے دو گھنٹے بعد افطار کریں گے ادھر ہم پانچ پچیس کے بجائے سات پچیس پہ افطار کر رہے ہیں ٹائم تو برابر ہو گیا نا ٹائم تو برابر ہو گیا نا لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سہری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا پانچ بجے آپ کو چار بچ کر انسٹھ منٹ تک سہری کرنا تھی پانچ بچ کر ایک منٹ پہ نہیں کرنا تھی لیکن آپ تو سات بجے کر رہے ہیں آپ نے اصول توڑ دیا سابتہ توڑ دیا نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا اس لیے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا چاہے آپ سالے سات بجے کھولیں سالے آٹھ بجے کھولیں سالے نو بجے افطار کریں لیکن نہیں مانی جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو ایک کاغذ ہے میرے پاس مال لیجئے یہ میں پڑا ہوگا مال لیجئے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوشٹ باکس میں ڈال دیا سنیے گا بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں پوشٹ باکس میں ڈال دیا لیکن اس پر پانچ روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا سرکاری ٹکٹ اور ایڈریز لکھا بتائیے تو جب پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریز بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریز پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا پہنچ جائے گا سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے ایک ہزار روپے کا خرید لیا بہت خوبصورت ہے دیزائن دار ہے بہت اچھا ہے کاغذ بڑا امدہ ہے اس کی قیمت ایک ہزار ہے اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ پانچ روپے کا نہیں لگایا تو کیا وہ اپنے ایڈریز پر پہنچے گا نہیں پہنچے گا اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا آپ سے وصول کر لیا جائے گا دس گنا نہیں پہنچے گا کیوں کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا تو پتہ چلا کی پانچ روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا ایک ہزار کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا اسی طریقے سے زہر کی نماز دس نہیں بارہ پڑھ لو بارہ نہیں بارہ ہزار پڑھ لو مغرب کی نماز پانچ نہیں سات پڑھ لو سات نہیں سات ہزار پڑھ لو ترابی آٹھ نہیں بیس پڑھ لو بیس نہیں بیس ہزار پڑھ لو لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے یعنی جنابِ محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے تو وہ ہماری نماز اللہ کیاں قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو رقاتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے ماتاکم الرسول فخضوہ وما نہاکم عنہ فنتہو رسول تمہیں جوتے جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا یہ والی ماں نہیں جس کے پیڑ سے بچے پیدا ہوتے یہ ماں نہیں یہاں اس آیت میں جو لفظیں ماں آ رہا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ماں کے دو معنی ہیں ذہن میں رکھیے گا دماغ میں ماں کے کتنے معنی ہیں یہاں اس جگہ دو پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا ماں اتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا ماں اتاکم الرسول رسول جو دیں وہ لے لو سنیے گا کیا مطلب ہوا ماں اتاکم الرسول رسول جو دیں وہ لے لو اور دوسرا ماں کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا ماں اتاکم الرسول رسول جتنا دیں اتنا لے لو مطلب سمجھ رہے ہو کیا نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں کم کر سکتے ہو اگر مغرب کی تین رکعات دی ہیں فرض تو تین ہی پڑھنا ہے اب اگر کوئی پانچ پڑھ لے تو گناہگار ہوگا اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا ہے تو تین تین بار ہاتھ دھلنے کو تین بار کھلنا کرنے کو تین بار ناک میں پانی ڈالنے کو تین بار چہرہ دھلنے کو اب کوئی آدمی کہے آیا میں چار بار دھل لیتا ہوں جتنا زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ ساف ہوگا جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ ساف ہوگا جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر ساف ہوگا تو معاف کیجئے کہ جو آدمی آزائے وضو کو چار بار یا پانچ بار دھلتا ہے تو اس کا وضو ہوگا نہیں سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رت کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا بلکہ نبی کے دی ہوئے کو کم سمجھا اس لئے اس نے زیادہ تھی کر دی اپنی طرف سے بڑھا دی اپنی طرف سے تو نبی جو دیں بولے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو اور اتنا یاد رکھنا غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے لیکن انجانے میں مثلا ہم بہت پڑھے لکھے ایک مثال دے رہا ہوں مالی جی میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقید کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے ہم جو ہے وہ غلط ہے تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں غلط چیز کو ترک کرنا پڑے گا علم ہو جانے کے بعد ہم اس پر جمع ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے آئیے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ایسے منظر کی طرف آپ کو بڑی حسی آئے گی آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا لیکن مزہ دینے کے لیے اور ہسانے کے لیے میں آپ کو تقریب نہیں کر رہا ہوں یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں لیکن اس واقعے میں یہ آپ کو تھونی سی مسکرہٹ آ جائے گی دو قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں ایک کا نام ہے حضرت امار اور ایک کا نام ہے حضرت عمر عمر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو اور امار کا بھی نام جانتے ہوگی حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں امار وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون او اب سن لیجی آپ میری بات اب جس کا پشاپ لگ رہا ہو اس کو بھی روک لو یہیں پر مت جانے تو بار بار اٹھ رہا ہے میرے سامنے اصل میں بات یہ نہیں ہے میرے سامنا اٹھنا غلط نہیں ہے ایک بار حیدر آباد میں میں تقریر کر رہا تھا تو کوئی میرے سامنے سے اٹھا تو میں سمجھا پشاپ کرنے جا رہا ہے وہ پشاپ کرنے کے بجائے وہ سیدھر میرے مائک آکے پکڑ کے پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد میں لاتھی ڈنڈے اور ٹماتر ڈنڈے چلے وہاں پھیکے گئے تو مجھے وہی دیویر دماغ میں بھرا ہوا ہے جب بھی سامنے سے کوئی اٹھتا تو مجھے ڈنڈ لگتا کہ یہ مائک پکڑنے نہ آ رہا اب وہی دماغ ہے میں نے کہا نہیں وہ بھوکا آدمی اسے پوچھا دو دو کیا کہتا چار روٹی تو جو دماغ میں بھرا ہوگا وہی ہے نا میرے دماغ میں یہ بھرا ہے جو بھی سامنے سے اٹھتا میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے تو نہیں آ رہا اب یہ مولانا میرے کان میں بولے تو مجھے ہی لگا کچھ لگا مجھے لیکن وہ کان میں بول دی سمجھا دی تو سنیے ایک تھے ہمار اور ایک تھے عمر دونوں سفر میں تھے اب میں اپنی سپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں تب ہی آپ سمجھ پائیں گے دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے سوچتے خطرناک جانور ہیں اس لئے اسی جنگل میں سو لیا جائے آرام کر لیا جائے انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے فجر کی نماز میں دونوں کو اڑنا تھا فجر کی نماز میں دونوں کو اڑنا تھا بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو بھی مزا آئے گا سنیے اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے دونوں کو فجر کی نماز میں اڑنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھیں لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے جنبی سمجھتے ہیں دونوں کو ہی گسل کی ضرورت پڑ گئی اب تو سمجھ گئے نا کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی دونوں انسان ہیں آدمی سوتا ہے دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا اب گسل کرنا پڑے گا تب ہی نماز ہوگی لیکن پانی نہیں ہے اب کیا کیا جائے تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے کہا کیا سنیے بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی نماز میں بالکل گھزا دوں کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے اللہ کی نبی جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو حضرت عمر کہتے ہیں چھپ رہا ہوں جس مسئلہ معلوم ہے اللہ کی نبی نے یہ خدبہ دیا اس میں ہم بھی تھے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو لیکن وہ وضوح کے لئے کہا تھا گسل کے لئے نہیں ہم کو وضوح کی ضرورت نہیں ہے گسل کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعہ کا خدبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضوح کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھوک لو چہرے پہ پھر لو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر پھر لو تو تیمم ہو جاتا ہے یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا تو یہاں تو وضوح کا معاملہ نہیں ہے ہم لوگ ناپاک ہیں ہم لوگ کوئی گسل کی ضرورت ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا وضوح میں ہاتھ پیر مو کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھولا جاتا ہے ہم کو گسل کی ضرورت ہے اس لئے پورا پورے جسم پہ مٹی پھر لیتے ہیں ہاں ایسا کرتے ہیں یعنی اپنا اپنا دماغ لگا رہے ہیں دیکھئے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کیوں ہم کو مسئلہ معلوم نہیں کیا ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو تو حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی حضرت عمر نے کہا تو میں نہیں پڑھنا مت پڑھو میں تو پڑھوں گا نماز تو حضرت عمر نے کیا کیا ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے مٹی پڑی تھی بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ نے اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا بخاری میں کیا ہے حضرت عمر مٹی پر ایسے لوٹے جیسے چوپایا آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے سے کرتا پھر جھاڑ دیتا آپ نے آپ کو پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے تو حضرت عمر نے ایسے ہی کیا پورے جسم پر مٹی مل لے اور گئے اور نماز پڑھ لے حضرت عمر دیکھ رہے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھے حضرت عمر نے پڑھ لی حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کی غلط نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی نماز نہیں پڑھے شہر میں گئے صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی پڑھ لی اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا دبایا ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو معلوم ہو رات کے تین بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے کبھی اس لئے موبائل بند کر دیا پر دیا تین بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب تھلا ہسپیڈل میں میری بیوی ایڈ میٹ ہے آچھا اللہ تعالی نے ابھی ایک بیٹا دیا ہے کیا نام رکھوں بچہ آج پیدا ہوا ہے کبھی نہیں ساتھوے دن نام رکھنا ہے تجھے ابھی ترگوت کیا تھی صبح پوچھ لیتا رات میں تین بجے فون کر رہا کیا نام رکھو تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں تین بجے فون کر رہے ہیں کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لئے بول دیا تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لئے دعا کرنا اللہ تعالی نے چاند سا ریٹا دیا یہ کہا کیا ہم تین بجے فون کر رہا تھے تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تا اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے اب سنیے امار ابن یاصر نے نماز پڑھ لی حضرت عمر نے نہیں پڑھ لی یہ صورت نکل گیا پانی مل گیا اب عمر فاروق نے نماز پڑھ لی جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا کہا اللہ کے رسول بتائی ہم دونوں میں کون سہی ہم دونوں میں کون سہی تو اللہ کے ربی نے فرما اچھا دونوں کو گسل کی ضرورت پڑ گئی کہا کہا امار تم نے کیا کیا کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو تو اللہ کے رسول نے فرما جی بلکل تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضوح کیلئے کہا تھا انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی تو اللہ کے رسول نے کہا امار کیا کیا تھا تم نے کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے چار پیر والا جانور زمین پر لوٹتا پورے جسم پر مٹی مل لی تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرائے کہ امار تم نے غلط کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب حضرت عمر بڑے خوش ہے یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہو گئے ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے ہم نے نماز نہیں پڑے ہم صحیح ہو گئے تو کہہ لے لے اور پورے جسم پر مٹی مل لہ لہ ہو گئے نا تو کہا حضرت عمر نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غصول ہی نہیں کیا نماز کا وقت نکل گیا صبح سوری نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے غصول پڑھا غصول کیا پھر نماز پڑھی آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا اس میدان میں جتنے لوگ چمہ ہیں سنو امار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیٹ کر رہے ہیں پرانے صحابی اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے عمر اتنا بڑا مقام لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا اور اے امار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے وضو کا بھی اور گسل کا بھی اگر گسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے بس یہی کافی تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے اس کو پھوک دے دے وہ تیمم کا طریقہ کیا ہے یہ یہ مالی یہ مٹی ہے یہ یہ مٹی ہونا ضروری ہے بہت سے لوگ یہ پکی دیواروں پر ایسے مار دیتے ہیں نہیں چلے گا بہت سے لوگ پکی ہوئی دیواروں پر مار دیتے ہیں اسے نہیں چلے گا ماف کیجئے گا بڑی موزرت کے ساتھ نہیں چلے گا مٹی ہونی چاہیے وہ بھی پاک ایسے دونوں ہاتھ زمین پر ایسے ماری یہ ایسے کیا اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہیں ایسے کر گا ایسے نہیں ملنا پورا وہ آپ کا پاؤنڈ سکریم یہی لگ جائے گی ایسے نہیں کرنا ہے یہ زمین پر مارا تیمم کا طریقہ سیکھی یہ زمین پر مارا پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائیں بٹی تمہارے ہاتھ میں لگی ایسے کر کے اڑ گئی اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے دیکھیں ہو گیا اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں تک یہ کر لیا اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یک فی ہاتھ اللہ تمہارے لئے اتنا کر لینا کافی تھا تم نے پورے جس ایمپرمیٹی مل لی تم نے بھی غلط کیا اور اول وقت پھر نماز نہ پڑھ کے سورج کی نکلنے تک انتظار کر کے پھر بسل کے لیے پانی مل گیا تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی تم نے بھی غلط کیا کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کلتی کن کن سے ہو سکتی ہے حضرت عمار سے بھی ہو گئی حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے تو مولوی جرجی سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے آج ہم جیسے کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے اسی کو آنکھ بند کر شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی میرے بھائیوں اس چیز کو یاد رکھنا آئیے میں تمہیں ایک ایسے واقع کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا حضرت عمر فارو خدبہ دے رہے ہیں سنیئے حضرت عمر فارو خدبہ دے رہے ہیں اور اس خدبے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے مہر مہر جانتے نا لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا اس کو آپ کیا کیا بولتے ہیں مہر دین مہر مہر نہیں مہر تو وہ عدی جو لگائی جاتی ہے مہر مہر دین مہر صحیح ہے تو مہر لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے آئے 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 سنیئے بہت پیاری بات اب لوگ بہت زیادہ زیادہ مہر رکھنے لگے دینے لگے لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر بھی ڈیمان کرنے لگیں میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی زینب کی رکیہ کی امی بلسوم کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ جو مہر دا وہ چار سو درہم چار سو درہم کا مہر تھا چار سو درہم کا چار سو درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو چار سو درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا چار سو سے زیادہ جو مہر ہوگا چار سو تک تو اس عورت کے پاس رہے گا لیکن چار سو کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا یہ کس نے کہا حضرت عمر نے قانون بنا دیا ممبر پہ کھل ہو کے خطبہ دے دیا خطبہ تو دے دیا ٹائم ختم ہو گیا اتر گئے جمع کی نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی پردہ پڑھا ہوا تھا عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے بولا کیا کہنا چاہیتی ہو بولو کہا وہی آنا چاہیتی ہو میں نے پیروں میں سوف موزے پہن بڑھ گئے ہاتھوں میں میں نے داستہ میں گلیس پہن بڑھ گئے میرا چہرہ چھپا ہوا ہے میں وہی آ کر آپ سے رو برو ملنا چاہیتی ہو آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا کہ ہاں آؤ ادھر عورت بولی عورت گئی کہا امیر المومین آپ نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو چار سو درمزدہ کا مہر نہیں دے سکتا حضرت عمر نے کہا ماں بولی ماں اللہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو چار سو درم سے زیادہ نہیں دیا اپنی بیٹیوں کی نکاح میں چار سو درم سے زیادہ مہر نہیں رکھا پھر اس عورت نے کیا جواب دیا میر المومینین چار سو درم دینا ایک الگ بات ہے لیکن چار سو درم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس کیا اللہ کے رسول نے چار سو درم سے زیادہ مہر دینے کوئی مہر دینے اسے منع کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو کیا چار سو درم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس اس بوڑی عورت نے جواب دیا امیر المومنین چار سو درم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے حضرت عمر نے کہا قرآن میں ہے میں روز قرآن پڑھتا ہوں کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو چار سو درم سے زیادہ بھی دے سکتا شوہر اپنی بیوی کو مہر اس عورت نے قرآن کی آئت پڑھتے سوچئے تم ایسے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو دھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتا ہے جتنا چاہے اتنا دے سکتا کنت خزانے کے خزانے دے سکتا ہے محل دے سکتا ہے مکان اس کو دے سکتا ہے پروپٹی دے سکتا ہے زمین دے سکتا ہے جائدات دے سکتا ہے مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلیٹ بک کر سکتا ہے اس کے نام کر سکتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے فلاتا خزو منہ شیعہ پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا یہ اس عورت کا حق ہے اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے شوہر بھی دے دے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا آئے عمر جب دیئے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ نے آپ نے غلط کہا ہے قرآن تو کہتا جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بیج لینے کا حق نہیں رکھتے حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹے ہوئے تھے ان لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑھی پڑھ رہی ہے یہ عورت قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے حضرت عمر اپنی غلطی ایکسیب کرتے ہیں اور پھر نمبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے اور کہتے اختار رجل و مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی ایک عورت نے سچی بات کی ہے لہٰذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو ناقص کرتا ہے لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بیوی کو مہر دے دو اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھین ہوگا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا میرے بھائیو ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے جو آدمی غلط ہی پر لگ نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر اڈلٹ کر نہیں میں نے جو کہا وہی صحیح ہے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اختر رجل میں نے غلطی کی ہے مرد سے خطا ہو گئی اور اپنی بات کو واپس لے لیا یہی ہے صلف یہی ہے میرے بھائیو اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش جھوڑ دے اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے اپنا پرانے طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیو ہمارے رات کے سامنے آنی چاہیے جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے پتا چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے جرجیز بھی غلط ہو سکتا ہے اس مدرسے میں اور اس اسٹیٹ پر بولنے مولانا سے بھی غلط ہو ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور حدیث کی دلیل آجانے کے بعد پھر میرے بھائیو میں نے کہا نا دماغ وہی لگنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں کیسا ہے میرے بھائیو اس چیز دیکھئے اپنا دماغ پر